اسلام علیکم پانچ اگست کو حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ وہ تمام سکولز جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے ان کو کب کھولا جائے آر پرائیویٹ سکول ایسوسییشن کا کہنا تھا کہ تمام سکولز 15 اگست کو کھول دیے جائیں کیونکہ ایک سروے کے مطابق 74% والدین کا یہ کہنا ہے کہ سکولز 15 اگست کو اپن کر دیے جائیں کیونکہ والدین بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اس کے علاوہ تمام پرائیویٹ سکول مالکانز بھی پریشان ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کامیاب نہیں ہوا نہ ہی فیسیز ریکاور کی جا سکی تو ایسے میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور اب جبکہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کرونا وائرس کنٹرول میں ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے ایسے میں آل پرائیویٹ سکول ایسوسییشن چاہتی ہے کہ تمام تر ایس سو پیز کے مطابق سکول کو 15 اگست کو اوپن کر دیا جائے لیکن حکومت نے 5 اگست کو یہ فیصلہ کیا کہ تمام سکول کو 15 سیپتمبر کو اوپن کیا جائے گا ایس سو پیز کے مطابق اوپن کیا جائے گا اس فیصلے سے آل پرائیویٹ سکول ایسوسییشن مطمئن نہیں ہے اور آل پرائیویٹ سکول ایسوسییشن کی جانب سے مارچ کا اندیا بھی دیا گیا ہے حکومت نے لاکڈاؤن میں پرائیویٹ سکول مالکان کو اور اس ادارے میں کام کرنے والے ٹیچرز اور دوسرے سکاف کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا اب حکومت کو چاہیے کہ صرف اتنا ریلیف دے کہ سکول 15 اگست سے اوپن ہو جائے تقریباً تمام بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ سکول اوپن ہو وہ بچے جو کرونا وائرس کی وجہ سے جب سکول بند ہوئے تو بہت زیادہ خوش تھے وہ بھی اب کہتے ہیں کہ کسی طرح سکول اوپن ہو ہم سکول جائیں گھر بیٹھ کر ہم تنگ آ چکے ہیں تو ایسے میں اب حکومت کو سکول جلد سے جلد اوپن کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو جازت چاہوں گا اللہ